اسلام علیکم ویلکم ٹو ایمان سٹچنگ ایکسپائٹ آج ہم ایک بچے کی کمیز اور شلوار تیار کرنا آپ کا اسکائیں گے سب سے پہلے اس کے جو بازو ہے ان کی کٹنگ کی ہے اس کٹنگ کو دیکھنے کے لیے آپ پیچھلی جو دو ویڈیو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے کٹنگ کی تھی اس بازو کی کٹنگ کرنے کے بعد جو اس کی آستین ہے اس پہ ہم دوری لگائیں یہ دوری اس کے کف کے اوپر بالکل فکس کر کے لگائیں گے بلکل ایج پہ کر کے دوری لگاتے وقت کوشش کریں کہ مشین کو آرام رام سے چلائیں کیوں نہ کہ سلکی بنیو دوری ہے اور کپڑا کافی موٹا ہے تو اس لیے اس پہ دوری جو ہے وہ رائٹ لیف موکایا جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کی علائنمنٹ میں کٹنگ کیا جاتی ہے یہ بازو کا فرانٹ سائیڈ ہے جسے ہم کاف آستین کہتے ہیں اس پہ دوری لگا رہے ہیں انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ بلکل آپ ایک کمیز اور سلائی آسانی سے سلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو اپنے ناظرین نے اس پہ دوری ہم نے فکس کر لی جو کمیز کی کافت ہے اب ویڈیو پاس کر کے ہم دوسری بھی دوری سے لگانے کے بعد دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو پاس کی تھی اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اور سٹچنگ بڑی سلو سلو کرنی بڑتی ہے اس لئے آرمس پانس سے دس منٹ لگے ہیں اس کو دوبارہ لگانے میں یہ دو کف جو باٹم میں آپ کو دو لینے بلیک لرک نظر آرہی ہیں ان دونوں پہ ہم نے وہ دوری لگا لیا اب کمیز کا فرانٹ سائیڈ اٹھائیں گے اس پہ ہم نے ایک جیکٹ کا ڈیزائن سے بنانا ہے اس کے لئے بھی ہم دوری کا استعمال کریں گے تاکہ دور سے اس شرٹ کو دیکھ کے کوئی بھی جیکٹ ہی سمجھے اب ہم اس کمیز کی گٹنگ کریں یہ جو فرانٹ والی پٹی ہے اس جگہ کی کٹنگ کی ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ فرانٹ سائیڈ پہ جو پٹی ہے اس پٹی اور بازو کے درمیان میں ہم نے ایک ایل شیب میں الٹا لیفٹ سائیڈ پہ جو اس کا نون کی ہے تو یہ الٹے ال کی شیب میں ہم نے اس پہ ایک جیکٹ ٹائپ ڈیزائن بنایا ہے اس کے بعد ہم ہم اس پہ پٹی لگا رہے ہیں اس پہ پٹی کو ہم فکس کرنے کے لیے اس کو سائی کر رہے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جب آپ سائی کر رہے ہیں تو تو بے شک مشین سلو سلو چلائیں لیکن لائنمنٹ بلکل ایکزیکٹ سی بیو اور آپ کی لائن بلکل ایکوریٹ ہونی چاہیے جی ہم نے اس کی پٹی کو سلائی کر لیا پہلے نیچے والی پٹی جو جس پہ بٹن فکس کرتے ہیں اس کو بنایا ہے پہلے جس پہ بٹن فکس کرتے ہیں وہ پٹی بنائیں گے پہلے جس پہ بٹن لگتے ہیں وہ پٹی بنائیں گے جو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے جو پہلے بنا چکے ہیں وہ نیچے والی سائیڈ ہے اور اس پہ بٹن لگے ہوتے ہیں وہ نیچے ہوگی اب جو بنا رہے ہیں یہ پٹی اوپر والی پٹی ہے یہ ہم نے بنا لیا ہے اور اس پہ دونوں سائیڈ پہ ڈوری لگائی ہے تاکہ یہ فرانٹ والی پٹی خوبصورت نظر آئے ہیں جی اب فرانٹ والی پٹی سلائی کر رہے ہیں جی ناظرین یہ فرانٹ والی پٹی آپ کے سامنے سلائی ہوگی سٹیچنگ کرنا بہت ہی آسان کام ہے اب بس ہمارا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ ایک سے دو ہفتے میں آرام سے سٹیچنگ سیکھ جائیں گے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ویشو آ رہا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور مزید ڈیٹیل کے لیے چینل سبسکرائب کریں جی ناظرین ابھی فرانٹ پہ جو پٹی تھی فرانٹ سائیڈ والی وہ ہم نے فکس کر لیا اب اس کے رائٹ لیفٹ جو باز ہوئے ہیں اس کی کرٹنگ آ رہی ہو چکی ہے اس پہ پٹی بھی لگ چکی ہے اس پہ ڈوری لگ چکی ہے تو اب ہم اس کو سٹیچنگ کر کے تو فکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو اس کے بیک سیڈ ہے کمیز کی بیک سیڈ اس کو سٹیچ کریں گے کمیز کی فرانٹ اور بیک سیڈ کو آپ اس میں سٹیچ کر رہے ہیں موسیقی 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 کمیز کے ساتھ اٹیج کی ہیں اس کے بعد بازو سٹیچ کر رہے ہیں اس کی فٹنگ جو ہے وہ فکس کر رہے ہیں کوشش کریں کہ جب آپ فٹنگ کر رہے ہیں فٹنگ کے دوران بھی جو الائنمنٹ ہے اوپر والی شرٹ کی سائیڈ اور نیچے والی شرٹ کی سائیڈ دونوں آپس میں بلکل ایکوال ہوں برابر ہوں تاکہ سٹیچنگ کرتے وقت جو اس کے اقریشی ہے وہ متاثر نہ ہو اب جو اس کے کمیز کی فرانٹ سائیڈ پہ جو پٹی ہوتی ہے اس کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے آپ کی کمیز شرٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہے اس کے فرانٹ سائیڈ پہ ہم ڈیکوریشن کے لیے بلیک کلر کے بڑے بڑے بیٹن لگائیں گے اور نیچے ٹیچ بیٹن تینکیو فر واجن اللہ فکر